رمضان کی شعبان کے مہینے میں اور نماز کے وقت جو آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں کچھ اصحاب اس کا کیا فرق پڑھتا ہے نماز پر جہاں تک دیاری کی بات ہے تو ماہ رمضان کی دیاری کے سلسلے میں شعبان میں قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے اور جو رمضان سے متعلقہ احکام ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے مثلا یہ کہ روزے کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عبادت ہمیں کرنی ہے تو اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے بس اوقات لاعلمی کی وجہ سے انسان ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اور سمجھتا کہ میرا روزہ بدستور جاری ہے اور اس کو پھر بعد میں قضا بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹا ہے تو پھر کس طرح سے وہ خدا کرے گا ایسے بہت سے غلطیاں ہیں جس سے انسان کے روزے اور عبادتیں زائع ہو جاتی ہیں تو لہٰذا یہ بھی ایک تیاری ہے کہ رمضان سے پہلے ہی روزوں کی تفصیلات لان لیں تراوی میں کیا قیفیت ہونی چاہیے اور تراوی کے سلسلے میں اور شب قدر کے سلسلے میں اعتقاف کے سلسلے میں اور پھر ماہ رمضان کی رحمتوں سے استفادہ کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں زیادہ مشغلے اس مہینے میں نہ رکھیں بلکہ اپنی مصرفیات کو جہاں تک ہو سکے کم سے کم تر کرنے کی کوشش کریں اور دنیا بھی جھمیلوں سے اپنے آپ کو نکال کر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے تیاری کریں جیسا کہ کوئی سیزن کا مہینہ ہوتا ہے اگزیویشن وغیرہ کے موقع پر انسان دن رات مہنت کرتا ہے کیوں وہ کم وقت میں اس وقت میں کم وقت رہتا ہے زیادہ مہنت اس کی کارامت ہوتی ہے بہت کچھ کمالے سکتا ہے تو اللہ پاک رحمتوں کو عطا کرنے کے لیے کچھ سیزن کے مواقع دے دیئے ہیں تو یہ رمضان کا بھی وہیسی شان والا مہینہ ہے اس کی تیاری ہمیں اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے رحمتوں سے پانے کے لیے اپنے ذہن کو اپنے جسم کو اور اپنی طبیعت کو آمادہ کرے اور آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کا جہاں تک بس اللہ ہے اس کو فقہہ کلام نے مکروح قرار دیا ہے شریعت اسلامیہ میں یہ پسندیدہ نہیں ہے نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھنی چاہیے آنکھیں کھلی رہے اور آنکھوں کا مقام کیا ہے کہاں آنکھیں رہیں ہم جس وقت قیام کی حالت میں ہو تو ہماری آنکھیں ہماری قیام کی حالت میں پنجوں کے پاس ہونی چاہیے اور جس وقت ہم سجدے کی حالت میں ہوں گے تو پھر ہماری آنکھیں اس وقت کا ہونی چاہیے ناکھ پر ہماری آنکھ ہونی چاہیے اور ہم قائدے میں ہو تو گود میں ہماری نظر رہنی چاہیے ہم اس طرح سے عبادت کریں قیام میں ہو تو سجدگاہ پر نظر کریں رکو میں ہو تو پنجوں پر نظر ہو ہماری اور قائدے میں ہو تو گود پر نظر ہو اس طرح سے آنکھیں کھلی رکھ کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی کا خشو خضو قائم نہیں ہو رہا ہے تو اس بات کی شریعت میں اجازت دی ہے کہ اگر آنکھ بند رہنے سے ایک سوئی قائم ہوتی ہے دل جمعی رہتی ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے اور خشو خضو قائم کرنے کے لئے آنکھ بند کرنے ہی ضرور نہیں ہے کوشش کریں اس بات کی کہ آنکھیں کھلی رہے اور اللہ کے طرف آپ کا دل آمادہ رہے اور لو لگی رہے